ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں ملکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں رکسار اور آپ دیکھیں رکسار ویلوگ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی یا نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو میری اس ویڈیو سے فائدہ مل سکے تو آج ہم بات کریں گے ایس پی ایف پر سن بلوک پر کے سن بلوک لگانا کیوں ضروری ہے اگر آپ سن بلوک نہیں لگاتے تو آپ کی سکن پر کیا اس کے ریاکشن ہو سکتے ہیں آپ کی سکن کتنی ڈیمیج ہو سکتی ہے اگر آپ سن بلوک لگاتے ہیں تو آپ کی سکن کو کیا اس سے بینفیٹس ملتے ہیں تو بعض لوگ بہت زیادہ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم سن بلوک لگائیں یا سن کریم لگائیں تو بات آج میں کروں گی کہ آپ سن بلوک بھی لگا سکتے ہیں سن کریم بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ آپ کی سکن کو کون سا بھی ایس پی ایف سوٹ کرتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں سن بلوک پر سن بلوک ہم لگاتے ہیں جب اپنے فیس پر تو آپ امیجن کر لیں کہ ہاف فیس پر میں نے سن بلوک لگائے اور ہاف فیس پر میں نے سن کریم لگائی ہے تو جب ہم ہاں فیس پہ سن بلوک لگائیں گے نا تو اس کی ایک تہ لیئر لگ جائے گی ہمارے فیس پر تو سن کی جو ریس ہوتی ہے نا وہ آ کر ہمارے سکن کو ہٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ ریفلیکٹ کر جائے گی اور جس ایریا پہ میرے سن پریم لگی ہوئی ہے تو اس ایریا پہ وہ ایفیکٹ کرے گی ہٹ کرے گی وہ لیکن وہ میرے فیس پر ہٹ کرنے کے بعد وہ میرے فیس کو کوئی ڈیمیج نہیں کرے گی بلکہ وہ میرے فیس میں وہ ابزورب ہو جائے گی لیکن میرے سکن کو کوئی بھی اسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو اس لیے سن کریم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سن بلوک بھی یوز کر سکتے ہیں تو دونوں چیزیں بہت بیسٹ ہیں تو اگر آپ سن بلوک یوز نہیں کرتے تو آپ کی سکن سن برن ہو سکتا ہے آپ کی فیس پر پیگمنٹیشن ہو سکتی ہیں آپ کی سکن پر جھوریاں آ سکتی ہیں تو آپ کی سکن کافی ڈل ہو سکتی ہے تو آپ سن بلوک ضرور یوز کریں چاہے آپ ٹینیج ہیں چاہے آپ فیفٹی پلاس ہیں سن بلوک بہت ضروری ہے کہ آپ سن بلوک یوز کریں تو لیڈز کو چاہیے کہ سن بلوک ضرور یوز کریں آج کل تو جینٹس بھی سب سن بلوک سب کو یوز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ جاہے آپ گھر میں ہوں جاہے گھر سے باہر ہوں آپ کو سن بلوک بہت ضروری ہے تو آج میں بات کروں گی سن بلوک پر سن بلوک ہے یہ ریواج والوں کا میرے پاس تو یہ ریزن ایبل پرائز پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو یہ لکھتے ہیں ریواج وائیڈننگ وینشنگ سن بلوک ہے وارٹر ریجسٹنس ہے انٹی ڈارک سپورٹس ہے انٹی ڈارکنس ہے ملٹی فانچنل پروڈکٹ فور پروٹیکٹنگ سکن فروم یو بی اے اینڈ بی ریز انڈ ایکسپریسنگ نیچر سکن ٹون فور آل سکن ٹائپ اور یہ ہے ایس پی ایف سکسٹی پی اے پلاس 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 تو یہ آپ سن بلوک لگانا ضروری ہے تو آپ سن بلوک ضرور لگایا کریں سن بلوک لگانے کے بعد آپ اگر چاہیں تو اپنے فیس پر کچھ بھی نہ لگائیں لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنے فیس پر کوئی فاؤنڈیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرنے تو یہ سن بلوک لگانے کے بعد آپ کی سکن بہت نیچرل گلو کرنے لگ جاتی ہے تو آپ کو کوئی بھی فاؤنڈیشن لگانے کی ویسے تو ضرورت نہیں رہتی لیکن اب اگر آپ کوئی میک اپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ سن بلوک ضرور یوز کیا کریں کیونکہ آپ کی سکن پر کسی قسم کی بھی کوئی بھی کوئی بھی ایسی چھائیاں نہ بنیں کوئی پیمپلز نہ بنیں آپ کی سکن پر اگر آپ سن بلوک نہیں لگائیں گے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر جھوئیاں ہو سکتی ہیں تو اگر آپ سن بلوک لگائیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ علاج سے بہتر ہے احتیاط تو آپ احتیاط کریں اور سن بلوک ضرور یوز کریں سن بلوک آپ کی سکن کو بہت فائدہ دیتا ہے تو اب میں اسے اپلائی کرنا بتاؤں گی بعض لوگ کہتے ہیں یہ ریواج والوں کا سن بلوک ایسے ہے کہ بہت گریسی ہے اور بہت زیادہ یہ وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے تو اس کو میں آج لگانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی اگر آپ اسے اس طرح سے یوز کریں گے تو بلکل بھی یہ وائٹ اتنی زیادہ وائٹ کاسٹ نہیں چھوڑے گا نہ ہی گریسی نہ ہی کوئی چپ چپا آپ کے فیس پر ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو بہت اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے اپنے فیس کو کلین کر کے اب اپنی سکن کے روٹین میں اسے سن بلوک کو ضرور یوز کریں تاکہ آپ کی سکن ہیل دی ہو تو آپ نے اسے یوز کرنا ہے اس نے آپ نے بلکل کم اسے یوز کرنا ہے جتنا آپ زیادہ اسے یوز کریں گے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ چپ چپا اور اگریسی سا ہوگئی یہ اتنا سا میں نے لیے ایسے اپنے فیس پر پورے پر ڈارٹ ڈارٹ لگا لیں گے اور آپ اپنی نیک کو بلکل مت بھولیں اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو اور نیک کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے وہاں بھی ضرور سن بلوک لگایا کریں پہلے آپ نے اسے ڈارٹ ڈارٹ لگا لیں گے پورے فیس پر اس کے بعد پھر اس کا ہلکا سا مساج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا آپ کا فیس ہو جائے گا پہلے آپ اپنے فیس پر ٹونل اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ سن بلوک لگائیں تو آپ کی سکن بہت ہیلڈی رہے گی اور کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم آپ کی سکن پر نہیں آئے گا جو لوگ بہت زیادہ نائٹ کریم یا فارمولاس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ان کی سکن کافی ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہے کہ وہ یہ سن بلوک یوز کریں تو سن بلوک لگانے سے ان کے ایک تو سکن پر وہ جو چھائیاں بنتی ہیں وہ نہیں بنیں گے اور دوسرا ان کی سکن جو بہت زیادہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی ریپیر ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا اچھا آپ کا فیس گلو کرنے لگ جاتا ہے تو یہ میں نے ریواج والوں کا میں تقریباً کچھ عرصے سے یہ یوز کر رہی ہوں تو مجھے کافی اچھے اس کے بینیفیٹس ملے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ریواج والوں کا ہی یوز کرنے آپ کسی اور کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیں دس منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں یہ ایبزورب ہو جائے گا اور کچھ بھی چپ چپ کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہ بہت ریزنیبل پرائز پر آپ کو مل جائے گا تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ اپنی سکن کو ہیلدھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی سکن سے پیگمنٹیشن جو کہ لوگ اتنا زیادہ اپنی سکن کو ٹائم نہیں دیتے تو چلو یہ کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ سن بلوک تو لگائی سکتے ہیں صبح آپ اٹھ کے اپنا فیس واش اچھی طرح سے کریں اور ایسے اپنا سن بلوک لگا لیں اور اپنی سکن کو ہیلدھی بنایے اور آپ کی سکن اگر بہت زیادہ ڈارک ہو رہی ہے تو وہ بھی اسے لائٹ ہوگی اور آپ کا کلر بھی اسے فیر ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا سن بلوک ہے اگر آپ اسے یوز کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان سب لوگوں کو یہ جو سن بلوک یوز نہیں کرتے تو ان کو یہ ویڈیو کے ذریعہ پیغام دے کہ وہ ضرور سن بلوک یوز کریں اور اپنی سکن کو ہیلدھی بنائیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ